تم؟ ہاں اتنے حیران کیوں رہے ہو جاؤ چینج کرو میں ناشتہ لگاتی ہوں تمہیں یہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی میں خود کر سکتا ہوں نہیں کر سکتے مجھے معلوم ہے تمہیں یاد ہے نا تم کس طرح شرٹ لے کے میرے پیچھے پیچھے بھاگا کرتے تھے یہ پریس کر دو یہ پریس کر دو اور آج جب میں پریس کر کے لائی ہوں تو تم منع کر رہے ہو مجھے معظیم ہے کوئی دلچسپی نہیں اور آئندہ یہ زحمت مت کرنا مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا جب میرے کام کوئی اور کر ہے تو اب میں کوئی اور ہو گئی ہوں نوفل مشنا پلیز جاؤ یہاں سے مجھے دیر ہو رہی ہے اچھا اچھا جا رہی ہوں خفا کیوں ہو رہے ہو تم آجاو میں تمہارے لیے ناشتہ لگاتی ہوں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے بھابی نے آلرڈی ناشتہ لگا دی اچھا بھائی ٹھیک ہے بھابی کے ہاتھ کا ہی ناشتہ کر لینا ٹھیک ہے آجا مبیت کر دی لگتا ہے گل کا بھوت ابھی تک اتھرا نہیں اللہ اللہ اس باشی بھی اپنے پیاری بندوں پر ڈالتا ہے انہیں پر ڈالتے ہیں جنہیں وہ اس قابل سمجھتا ہے تم دیکھنا انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا بس ایک بات یاد رکھنا سبر کا دامن اپنے ہاں سے کبھی مت چھوڑنا مشکل کے چند دین یہ بھی کر جائیں گے بیٹا اور دیکھنا سجھ سب کے سامنے آ کر رہے گا بزاہر تو جھوٹ بہت مضبوط نظر آتا ہے لیکن تمہیں پتہ ہے جھوٹ کی عمر بہت کم ہوتی ہے تم دیکھنا بہت جلد نفل کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا اور آئے گا تمہیں منع کر لے جائے گا آ تو رہا تھا وہ کلپی لمحہ بھر کو مجھے ایسا لگا تھا جیسے ہم دونوں کے درمیان کچھ ہوا ہی نہ ہو اس کی آنکھیں پیار برسانے لگی تھی اور پھر اچانک اچانک اس پیار کی جگہ نفرت نے دے لی اور وہ واپس لوٹ گیا گھلط تم سن رہیوں نا تم سے کیا کہہ رہیوں جی امی سن رہیوں پیٹا پھر اس مایوسی کو نکال باہر بھیگو سب کے ساتھ بیٹھا کرو باتیں کیا کرو اس کمرے سے باہر نکلو امی میرا دل نہیں چاہتا حمد نہیں ہوتی لوگوں کا سامنا کرنے کی سچ کہوں تو مجھے لوگوں کے سوال سے ڈرڈ لگتا ہے یہاں کون لوگ ہیں جو تم سے سوال کریں گے سارے تمہارے اپنے ہی تو ہیں مامی مجھے ان کی نظروں سے خوف آتا ہے امی وہ عجیب طرح سے دیکھتی ہے مجھے جیسے جیسے میں کوئی مجھ رہا ہوں دیکھو گرل بھابی کی نیچر سے تم اچھی طرح واقف ہو وہ تو ہے ہی ایسے وہ تو امی جی کو کسی خاتے میں نہیں لاتی ان کی باتوں کا برا مت منا اگنور کرو ان کو اللہ سب ٹھیک کرے گا انشاءاللہ ساری کتابیں تم نے دی تھی گل کو جی رشنہ باجی اس کے ساتھ اور بھی چیزیں تھی وہ بھی دے دیں پتہ نہیں رشنہ باجی مجھے جو نوفل بھائی نے دیا وہ میں دے آئی تم اتنی پوچھکاج کیوں کر رہی ہو اب وہ بھابی اصل میں وہاں نا ایک میکزین رکھا ہوا تھا وہ مجھے چاہیے تھا نوفل نے کہا تھا تم لے جانا مگر اب وہ وہاں نہیں ہے آشی تم جاؤ نیسی جی بھابی ایسے رشنہ اول تو تمہیں نوفل کے کمرے میں جانا نہیں چاہیے کیونکہ اس کی بیوی وہاں موج ہوگی اور اب آئے گی بھی نہیں اچھا نہیں لگتا بھابی آپ غلط سمجھ رہی ہیں میں کیوں ایسے نوفل کے کمرے میں جاؤں گی وہ تو مجھے آنٹی نے کہا تھا تو میں گئی تھی آئندہ محتاط رہنا کیونکہ اب تمہارا نوفل سے ایسا رشتہ نہیں کہ تم بے دھڑک اس کے کمرے میں موٹھا کے چلی جاؤ مریم بھابی آپ بھی بہت اڑ رہی ہیں آپ کا بھی نا مجھے کوئی انتظام کرنا پڑے گا آپ کا بھی نا مجھے کوئی انتظام کرنا پڑے گا